اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اٹھائیس دسمبر ہے اور دن ہے جمعیرات کا آج جمعیرات کا دن شریف خاندان اور مسلم علون کے لیے جمعہ کا دن ثابت ہوا ہے جمعہ کو بڑے بڑے فیصلے آئے ہیں ماضی میں جس کا نقصان شریف خاندان کو ہوا کیونکہ ظاہر ہے جب کرپشن لوٹ مار کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے فیصلے تو پھر آنے ہیں اور اسی طرح سے امنان خان کے اوپر اگر کیسز بوگس ہوں گے تو امنان خان کو ریلیف تو ملے گا اگر وہ بھنے انداز سے امنان خان کے خلاف کیسز چلائے جائیں گے تو امنان خان کے حق میں فیصلے تو آئیں گے اسلام آباد ہی کوٹ نے بہت بڑا فیصلہ سنا دیا ہے اسلام آباد ہی کوٹ کے جسٹس میاں گلحسن اور انگزیب صاحب نے ابھی اسلام آباد ہی کوٹ میں ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے انہوں نے امنان خان اور شاہ محمود کریشی کے خلاف سائفر کیس کا ٹرائل گیارہ جنوری تک روک دیا ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کا شاید میں آپ کو اگلا جو پہلو بتانے جا رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج شریف خاندان کے لیے جاتی عمرہ میں کوہرام برپا ہوگا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اسے جو میں نے لاسٹ ویڈیو کی ہے جس میں میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا ہمارے دوست ساکر بشیر صاحب دیگر دوستوں نے حسین چودری صاحب سب نے یہ بات کہی تھی اسد ملک صاحب نے یہ ٹویٹ تو نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا یہاں پہ ہم بیٹھے تھے کہ سٹے ہوگا سب سے پہلے یہ اسد ملک صاحب نے بار بار کہا کہ سٹے ہوگا نظر آ رہا تھا اور آج کی جو پرسیڈنگ تھی اس میں میاں گل حسن اور انگزیب صاحب نے جو سوالات اٹھائے تھے ان سوالات کی وجہ سے ہی یہ نظر آ رہا تھا کہ سٹے ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج حکومت نے یہ اطراف کر لیا ہے آج حکومت نے خود ہی اطراف کیا آج پرسیڈنگ نے اطراف کیا کہ جناب جو گیارہ جو بارہ گواہوں کے بیان ریکارڈ کیے گئے جو کہ ان کیمرہ کیے گئے وہ غلط تھے ان میں سے صرف یعنی تیرہ کی ٹوٹل ان کیمرہ ہوئے ان تیرہ میں سے جو چار کے ہیں وہ ان کیمرہ ہونے چاہیئے تھے نو کے جو بیانات ہیں وہ اوپن کورٹ میں ہونے چاہیئے تھے دوسرا جو جھوٹ بولا گیا جو جھوٹ پکڑا گیا عدالت میں وہ یہ تھا کہ عدالت کو بتایا گیا کہ جناب یہ ٹرائل ان کیمرہ نہیں ہے اوپن ٹرائل ہے جس پہ میڈیا کے ہمارے دو سارے جو کوٹ رپورٹرز ہیں فیاض محمود صاحب ساکر بشیر صاحب اسد ملک صاحب ساکر بشیر صاحب یہ سب حسین چودنی صاحب سمیت تمام روشنہ پر آئے محمد عمران صاحب دیگر صاحب زیشان صاحب اور انہوں نے آ کر عدالت کو ادریس اباسی بھی کہ جناب یہ غلط بیانی کی جاری ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہے یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے میڈیا کو نہیں جانے دیا جاتا اور جو ایک درخواست دی گئی ہے سپریٹینڈنٹ کو اس کو بھی انٹرنٹین نہیں کیا گیا تو عدالت نے کہا کہ آپ ریٹن اپلیکیشن دیں ہم اس معاملے کو دیکھیں گے اس کے بعد عدالت نے کہا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک موقع پہ جسٹس میان گلس اور ارگنزیب سر پہ یوں ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا یہ آپ کر کے آ رہے ہیں یعنی جس بھونے انداز سے چیزیں کی جاری ہیں جو ٹرائل چلایا جا رہا ہے کہ ہفتے کے دن دس گھنٹے ساڑھے دس گھنٹے میں بارہ گواب ہکتا دیئے گئے ریکارڈ کر دیئے گئے وہاں پہ عمران خان اور شاہبہ منتقریشی بھی نہیں تھے ان کو بعد میں آئے وہ بھی تب جب مہربانو قریشی نے جا کر رولر ڈالے کیا کر رہے ہیں آپ دوسرا وہاں پہ عمران خان کے وکلا اور شاہبہ منتقریشی کے وکلا تھے ہی نہیں کیونکہ ہفتے کو سمات ہونی نہیں تھی جائش صاحب نے جمعہ کو سمات کرنی تھی جمعہ کو جائش صاحب آئے نہیں ہفتے کو انہوں نے سمات رکھ لی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور پھر میڈیا کے ساتھ مل کے میڈیا کے دو تین لوگوں کو جس طرح سے جن کو سمجھا جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں حالانکہ ان میں سے ایک بہت اچھے رپورٹر بھی ہے اور جو سمجھا جاتے کہ وہ چابی والے کھلونے ہیں علاقار ہیں جو ان کو کہا جائے گا وہی کریں گا اور انہوں نے کیا بھی سے یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارے میڈیا کے دوست جو اس پورسیڈنگ میں ہو جئی تو انہوں نے آگے ایک لفظ میان نہیں کیا اور پرسکیوشن آگے پریس کانفرنس کر رہی ہے حالانکہ ان کیمرہ اور اس میں ان کیمرہ ٹرائل ڈیکلیئر کرتے ہوئے ایک آ گیا تھا کہ اگر کوئی اس کو میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ رپورٹ کرے گا اس کے خلاف بڑی سنگین کاربائی ہوگی اور اس کی خلافرزی نہیں ہو سکتی اور پھر حکومت نے خود اس کو پرسکیوشن اس کو اوپن ڈیکلئر کر دیا پتہ ہی کسی کو نہیں ہے اور پھر آج حضرت نے یہی کہا کہ بھئی یہ نہیں ہوتا کہ آپ دو چار بندے بٹھا لیں گے تو اس سے اوپن ٹرائل ہو جائے گا اگر یہ اوپن ٹرائل ہے جانے دیں میڈیا کو ساکر بشیر صاحب کو کیوں روکا گیا اپنا اتشام علی عباسی کو کیوں روکنی سے نکلوائے گیا یہ معاملات سب کے سامنے آ رہے تھے اور آج اسلام آبادہی کوٹ نے یہ بہت بڑا فیصلہ سنایا ہے گیارہ جنوری تک سٹے کر دیا گیا ہے سائفر کیس کی پورسیڈنگ کو اب اس کے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ شریف خاندان کے گھروں میں آج کیوں قرآن برپا ہوگا اور آج کیوں چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے بہت پریشان کن ہوں گی اب امنان خان کا ایک ہی معاملہ امنان خان کی راب میں رکاوٹ رہ گیا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو سائفر کیس ہے اس میں امنان خان کو وہ سزا ہونی تھی امنان خان کنوکٹ ہو جاتے اس سے کیا ہونا تھا کنوکشن کے بعد یہ معاملہ آنا تھا اسلام آبادہی کوٹ میں آمیر فاروق صاحب کے پاس پچاس ساٹھ دن لگ جانے تھے دو تین چار مینے لگ جانے تھے اتنی در میں الیکشن ہو جاتے اب مسئلہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں تو امنان خان کی کنوکشن ہو نہیں سکتی کیونکہ اسلام آبادہی کوٹ نے سٹیک کر دیا ہے ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا تو اب تو اس میں تو سزا نہیں ہو سکتی اور ابھی تو اس میں بہت چیزیں ہونی ہیں ابھی تو گیارہ جنوری کو دیکھا جائے گا یہ ان کیمرہ تھا اوپن تھا کیا ہوا کیسے ہوا دوسری بات امنان خان کی راہ میں اب ایک ہی معاملہ رکاوٹ ہے وہ ہے جو ان کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی گئی تھی ان کی سزا موطل ہے ان کی سزا موطل ہے کنوکشن ان کی برقرار ہے یہ معاملہ سبرین گوٹ میں چیلنگ کر دیا گیا ہے سبرین گوٹ میں کل سماعت ہوئی تھی جس میں سبرین گوٹ نے کہا تھا کہ یہ تین رکنی بینچ سنے گا اور تین رکنی بینچ اس پر ڈیسائیڈ کرے گا کیونکہ ہائی گوٹ کے دو ججز انہوں نے یہ معاملہ ہائی گوٹ کے دو ججز نے یہ فیصلہ کیا ہے اب جب پانچ رکنی بینچ یہ بنے گا اور یہ اگر امنان خان صاحب کی وہ فیصلہ بھی موطل کر دیتے ہیں جو شہباز خوصہ نے کہا قانون میں لکھا ہوا ہے کہ عدالت صرف سنٹینس نہیں جو کنوکشن ہے اس کو بھی سسپینڈ کر سکتی ہے صرف سزا نہیں فیصلہ بھی موطل ہو سکتا ہے اور اگر یہ ہو گیا تو امنان خان الیکشن لڑنے کے اہل ہو جائیں گے یہ اس وقت صورتحال ہے یہاں پہ جو اسلام آبادہ کوٹ میں اور دیکھتے ہیں برحال چیزیں اب کیسے آگے بڑھتی ہیں اب سپری گوٹ میں نیچٹ ویک میں یہ کیس لگنا ہے سپری گوٹ میں جب یہ کیس لگے گا کون سا بینچ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ جب یہ بینچ بنے گا تو ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ اگر امنان خان کا یہ سزا کے ساتھ فیصلہ بھی موطل ہو جاتا ہے تو پھر امنان خان الیکشن لڑنے کے اہل ہو جائیں گے رہیں گے وہ جیل میں جیل سے امنان خان اتنے جلدی باہر آتے ہوئے نظر نہیں آتے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امنان خان اس وقت القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس دونوں میں گرفتار ہیں توشہ خانہ میں پہلے جو کمپلینٹ تھی اس میں گرفتار ہوئے تھے زمانت ہو گئی پھر امنان خان صاحب کی زمانت ہو گئی سیفر کیس میں اب دو کیسز میں وہ گرفتار ہیں دونوں میں ان کی زمانت کی ترخواست آج جو ہے وہ سنی جانی تھی دیکھتے ہیں آج وہاں پہ کیا فیصل ہوتا ہے اگر ان میں سے ایک مسترد ہو جاتی ہے یا دونوں مسترد ہو جاتی ہیں وہ پھر ادھر امیر فاروق صاحب کے پاس آئیں گی اسلامباد ایک اور میسوک بھی ہم موجود ہیں اور پھر یہاں پہ ہو سکتا ہے تین مہینے وہ زمانت سنیں تین مہینے بعد دوسری طرح سے مسترد کرتے ہیں جیسے سائفر مسترد کر دی ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ القادر کیس اور توشہ خانہ نیب کیسز ان کا وہی حشر نشر ہوگا سپریم کورٹ جا کر جو سائفر کیس کا ہوا ہے آج جائج صاحب نے ایک بار ٹیبل پر ہاتھ مار کر کہا کہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے لکھ دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ اب تک کوئی مواد نہیں ہے یہ تھا جائج صاحب کا اس پہ ریمارکس تھے اور انہوں نے کہا بڑی کلائرٹی آئی ہے جائج صاحب نے کہا انہوں نے کہا یہ بڑی کلائرٹی آئی ہے کہ یہ کیا اور اتنی اپنے بیانات میں تضادات جائج صاحب کے فیصلوں میں تضادات اور پھر تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی زبردست حکمت عملی کہ انہوں نے سیٹنڈے کی سماعت کے بعد منگل کو جب سماعت ہوئی تو چھے درخواستیں دائر کر دی اب جائج صاحب کو ان چھے درخواستوں کی لاشوں کو ٹھکانے تو لگانا ہیں آرڈر تو جاری کرنے ہیں اور ان کے اوپر جو آرڈر ہوں گے وہ ادھر ہی آئیں گے اسلامباد ہائی کورٹ میں آئیں گے ان کی پھر سکروٹ نہیں ہوگی اور اگر وہ کسی ایسے مینچ میں لگیں گے جہاں پہ وہ چھے کی چھے فیصلے جو ہیں وہ برقرار رکھے جائیں گے ابو الحسنان صاحب کے تو پھر ہائی کورٹ کے بعد یہ معاملہ سپرین کورٹ جائے گا اور سپرین کورٹ میں پھر ریمارکس آئیں گے اور جائے صاحب کی ساکھ شدید متاثر ہو چکے ابو الحسنان صاحب کی شدید متنازع ہو چکے ہیں ان کے کتنے فیصلے یہاں سے موطل ہوئے ہیں کل ادم ہوئے ہیں چیزیں ہوئے ہیں انہوں نے امنان حان کی زمانت مسترد کی آمیر فاروق صاحب نے بھی مسترد کی سپرین کورٹ نے زمانت دے دی ٹرائل وہ جورو کیا انہوں نے اسلامہ دیکھو انہوں نے سٹیک کیا پھر سارا وہ ٹرائل کل ادم ہوا پھر اس کے بعد ٹرائل ہوا وہ یہاں سے اب جو ہے پھر سٹے ہو گیا تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں معاملات کے سطر جا رہے ہیں اور یہ آج بڑی خبر ہے امنان حان کی بڑی فتح ہے کہ امنان حان کی بات امنان حان کے مقلع کی بات مان لی گئی ہے سلمان سفدر صاحب نے سلمانکم راجہ صاحب نے عدالت کو مطمئن کر لیا ہے آج سلمانکم راجہ صاحب ہیں انہیں عدالت کو مطمئن کیا ہے عدالت ان سے اتفاق کر رہی ہے اور سٹے ہو چکا ہے اب گیارہ جنوری تک اڈیالہ کی وہ رون کے نہیں ہوں گی جو ہمیں نظر آتی تھی کہ پورا میڈیا باہر اندر نہیں اندر صرف جو دو تین رپورٹرز جن کو انتظامییں سمجھتی ہے کہ وہ چابی والے کھلونوں کی طرح چلیں گے جو ان کو چابی دی جائے گی وہی وہ کریں گے اسی طرح سے ناچیں گے عالاکار ہیں جو کر جائے گا اس پہ وہ زبان بند رکھیں گے جتنی افسوس کی بات ہے ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ میڈیا اندر موجود ہے بقول حکومت کے اور ایف آئی اے کے اور ان رپورٹرز نے آگے ایک لفظ رپورٹ نہیں کیا اور ایک نے کسی نے کہیں نہیں بتایا کہ اندر ہوا کیا ہے حالانکہ اوبن ٹرائل خود پریسکیوٹرز آگے باہر پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ جناب ہو گیا ہے اور دیکھتے ہیں بارحل چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں مزید ڈیولمنٹس پر بات کریں گے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ